اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی برکل ٹک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی امی کا میں ختم کروا رہی ہوں تو میری امی کی برسی ہے تو ان کی سلانہ برسی ہے تو اس سلسلے میں میں ختم بغیرہ کرواؤں گی تو میں کیسے ان کا ختم کرواتی ہوں اپنی امی کا اور جو ہے سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی میرا بیٹا اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا اور جی اسکریم لے کر آیا ہے اور اب میں جی اس کو ڈال کے دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کھانی ہے تو اس کو ڈال کے آسکریم دے رہی تھی اور یہ جی میں نے اسے ڈال کے دی ہے اور باقی یہ کہتا ہے کہ فریج میں رکھتے ہیں اور یہاں پہ جی میں اپنی امی کی سلانہ برسی کے لیے ختم جو کرواری ہوں اس کے لیے یہاں پہ جی میں کورما بنا رہی تھی اور ساتھ میں جی آپ لوگ ساتھ ریسری بھی شیئر کروں گی اور باتیں بھی جی چلتی رہیں گی تو یہاں پہ جی میری امی کو جی فوت ہوئے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے جی بیس سال گزر چکے ہیں اور محرم کی اکیس تاریخ کو جی میری امی کی سلانہ برسی ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں یہ ختم میں نے کروایا تھا اپنی والدہ کا گھر پر تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ چھیر کروں تو یہ جی اس سلسلے میں میں آج ساری ڈشیں بنا رہی ہوں جی اور یہاں پہ جی میں نے پیاز کو براؤن کیا ہے اور براؤن کر کے جی اس کو میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کو گرینڈ کر لوں گی جن لوگوں کے والدین جو ہیں وہ حیات ہیں اور زندہ ہیں وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کی بہت زیادہ خدمت کیا کیجئے اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کریں کیونکہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوتے تو ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں ماں باپ کی قدر محسوس ہوتی ہے تو آپ لوگ جن جن کے والدین اس دنیا میں ہیں وہ لازمی اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کریں ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں اور جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ احسال سواب کیا کیجئے اور جب بھی ان کے سلانہ برسی آئے ختم شریف آئے تو جو جو کھانے وہ دنیا میں کھاتے تھے اور جو انہیں چیزیں پسند تھی وہ سب احتمام کریں ان کے لئے وہ ڈشیں تیار کریں وہ کھانے بنائیں ان کے ختم شریف میں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کر اور ان کو احسال سواب کریں یہاں پہ جی میں مسالہ گرینڈ کر رہی ہوں جی یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماں باپ دونوں اللہ کے ایک ایسی نعمت ہیں جو اپنے بچوں کے لئے کبھی بھی برا نہیں سوچتے ماں باپ کا ہر فیصلہ درست ہی ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے یہ جب ہم لوگ خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنی مشکل سے پالا ہے کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں تو اس لئے جن جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں زندہ ہیں وہ لوگ لازمی اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اور یہاں پہ جی میں کراہی مسالہ اس میں ایٹ کر رہی تھی اس سے جی کورمے کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے میں اس میں کورمہ مسالہ شامل نہیں کروں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے جی میں اس میں کراہی مسالہ شامل کرتی ہوں اور سبھی کھانے جی بہت ہی مزیدار تیار ہوئے تھے اور میٹھے میں جی میری امی کو کھیر بہت زیادہ پسند تھی تو میں اس لئے جی ساتھ کھیر بھی بناؤں گی اور فروٹس وغیرہ جی سارا مگوا لیا ہے میں نے اپنے ہزبند سے موسم بھی جی بہت زیادہ گرم ہے اور حبس بھی جی بہت زیادہ ہے کچن میں بہت مشکل سے جی کھڑے ہوکے کام ہوتا ہے اور یہاں پہ جی میں کورمہ میں دہی ایٹ کاری ہوں جی اور دہی سے جی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آ جاتا ہے جی سامن کا مہینہ تو جی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اگر بارش بھی ہو جائے لیکن پھر بھی گرمی کم نہیں ہوتی حبس کم نہیں ہوتی بلکہ اور ہی زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پہ جی میرا کورمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب جی اس میں ہری مرچیں شامل کرنے کی باری آئی ہے اور یہاں پہ جی میں نے پانچ سے چھے ہری مرچنس میں کٹ کر کے شامل کی ہیں اور اس کو مزید جی تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے اور پھر جی فلیم کو آف کر دیں گے یہاں پہ جی کورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب جی فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور مزیدار گریوی تیار ہوئی ہے کورمے کی اور بہت ہی مزیدار خوشبو بھی آ رہی ہے جس کی اور اس کے ساتھ جی یہاں پہ میں نے کھیر بھی چڑھا لی ہے اور یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بھی میری کافی ہاتھ تک پک چکی ہے اور گاڑی ہو چکی ہے مزید اس کو ٹین منٹس کے لئے پکاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی جی اب اس میں چینی بھی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ جی اچھے سے پک چائے کھیر بھی جی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی تھی سب نے بہت پسند کی تھی جی اور یہاں پہ جی کھیر بھی جی کافی حد تک پک چکی ہے اور گاڑی ہو چکی ہے اب جی اس میں تھوڑے سے کشمش اور ناریل ایٹ کروں گی جی بس جی کھیر بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب جی میں ختم کروالوں گی میرے بڑے بھائی جن آئے ہوئے تھے جی اور وہ ختم شریف پڑھیں گے جی والدہ کے لیے اور یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میرے ختم پڑھ رہے تھے اور فوٹس وغیرہ بھی جی سارے میں نے دھوکے رکھ لیے تھے اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جی میں نے پراتھا بھی بنایا تھا اور کھیر اور کورما بھی جی میں نے رکھ دیئے تھے اور میرے بھائی ختم شریف پڑھ رہے تھے آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی مجھے اپنی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملوں گے آپ ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ فید